جے باگشور دھام سرکار جے بالاجی سرکار دوستو آپ سبی لوگ جانتے ہوں گے کہ 28 جولائی 2022 کو شرابن مہینی کی اماؤسیہ ہے دوستو اماؤسیہ کا دن بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے اور شباطور کیا ہو سکتی ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں کی گھر میں کچھ اس پرکار کی سمسیہ چل رہی ہے جیسے کی دھن کی سمسیہ چل رہی ہے یا بیماریوں نے آپ کے گھر کو جو ہے گھیر کر رکھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی ہمیشہ بیمار لگا ہی رہتا ہے یا آپ کے گھر میں پیسو کی بہت زیادہ سمسیہ چل رہی ہے ویپار نہیں چل رہا ہے آپ کے گھر کے لوگوں کے اندر ایک لڑائی والا ماحول رہتا ہی رہتا ہے آپ کے گھر کی سدسیوں کی ایک دوسرے سے بلکل نہیں بنتی ہے اس طریقے کی سمسیہ اگر آپ لوگوں کی گھر میں چل رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے گھر میں جو ہے پتر آپ سے خوش نہیں ہے تو آپ کو جو ہے اس اماوسیہ کو پتر کو خوش کرنے کے لیے یا ان سبھی سمسیہوں سے جو ہے چھٹکارہ پانے کے لیے ایک چھوٹا سا اپائے کرنا چاہیے وہ اپائے کیا ہے کہ آپ کو بس ایک گھی کا دیپک تیار کرنا ہے کیسا کرنا ہے ایک دیپک لے لو مٹی کا اس کے اندر لمبی باتی رکھ دو اس کے اندر گھی ڈال دو یہ دیپک تیار کر کے آپ کو کس جگہ پر جانا ہے وہ آپ لوگ سن لو آپ کے گھر کے اسپاس اگر کوئی ندی ہے کوئی باؤڑی ہے یا کوئی طلاب ہے تو آپ کو اس اسطحان پر چلے جانا ہے کب جانا ہے اماوسیہ کے دن 28 جولائی 22 کو شام کے سامنے آپ کے گھر کے اسپاس جو بھی ندی باؤڑی یا طلاب ہو آپ کو اس جگہ پر چلے جانا ہے اپنا گھی کا دیپک تیار کر کے وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلے آپ اس جگہ کی جو ہے دکشن دشا دیکھ لیجئے گا کونسی دشا ہے دکشن دشا اس دکشن دشا کی طرف آپ کو جو ہے آپ کی لمبی باتی کا مو کر کے رکھ دینا ہے اسی طرف آپ کو دیا جلانا ہے تو دکشن دشا دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ لوگوں کے گھر کے اسپاس کوئی ندی باؤڑی یا طلاب نہیں ہے تو آپ کے گھر کے اسپاس کوئی پیپل کا ورکش ہو کوئی بیل پتری کا ورکش ہو یا کوئی بٹ کا ورکش ہو تو اس پیڑ کے نیچے بھی جا کر آپ اس دیپک کو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پر جا کر بھی آپ کو جو ہے یہاں پر دکشن دشا ہی دیکھنا ہے اور دکشن دشا کی طرف ہی آپ کو اس بادی کا مک کر کر رکھ دینا ہے مک کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس دیپک کو وہاں پر جلا دینا ہے ٹھیک ہے جلانے کے بعد وہیں پر بیٹ کر اگر آپ لوگ ندی کے اسپاس لگا رہے ہیں تو ندی کے اسپاس اس دیپک کو پرجولیت کر دیجئے جلا دیجئے اور بھگوان سے ہا جھوڑ کو ونٹی چیئے کہ بھگوان ہمارے گھر میں جو بھی جتنی پرکار کی سمسیے چل رہے ہیں دھن سے جڑی ہوئی بیماری سے جڑی ہوئی وہ سب آپ ٹھیک کر دیجئے اور اگر آپ لوگ بیل پتری یا کسی پیڑ کے نیچے جو ہے بیٹ کر اسپائے کر رہے ہیں تو وہاں پر بھگوان سے پراتھنا کر لیجئے اور باگیشور مہادیف کا ضرور اسمران کر لیجئے تاکہ باگیشور مہادیف سرکار کے پاس بھی آپ کی عرضی پہنچ جائے جائے باگیشور دھام سرکار جائے بالاج سرکار جائے باگیشور